کرکٹ ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریہ کا ہمیشہ سے فیورٹ ٹیم رہی ہے اب تک وہ چھ ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں جس میں سے تین سیمی فائنل اور دو کارٹر فائنل میں پہنچے ہیں جب بھی فائنل میں پہنچتے ہیں وہ چوک کر جاتے ہیں بلکہ پہنچے ہی نہیں ہیں اور اس لئے ان کو چوکر کہا جاتا ہے اس دفعہ بھی ان کی بہت زبدست ٹیم ہے اگر آپ دیکھیں ان کے زیادہ تر پلے ٹاپ رینکنگ میں ہیں اے بی جی بلیئرز نمبر وان پہ ہیں ہاشی معاملہ نمبر تین پہ ہیں اسی طرح اگر آپ بولنگ کی طرف آتے ہیں تو اس ٹین ان کے نمبر تین ہیں ورلڈ رینکنگ میں ان کا میچ پاکستان کے ساتھ ہونا ہے تو ضرور ہم اس کا بھی ذکر کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو بائفرکیٹ کرتے ہیں کہ جو اوپنرز اگر آپ دیکھیں ہاشی معاملہ سے بڑا کوئی اوپنر آپ کو نظر نہیں آگر بہت ہی زبدست قسم کی اوپننگ کرتے ہیں اور بہت ہی اگریسیف قسم کے اوپنر ہیں تو لگتا ہے کہ یہ دونوں کا جو کامبینیشن ہوگا بہت ہی لیتھل ہوگا اگر ہم میڈل آرڈر کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت ہی زبدست قسم کا ایک میڈل آرڈر ہے جس میں ای بی ڈی ویلیئرز اس کو لیٹ کریں گے ای بی ڈی ویلیئرز سے زیادہ خطرناک کلے ہر فارم اپ ٹرکٹ میں بہت ہی زبدست کھیلتے ہیں ڈیمینی ان کے بڑی زبدست پلے ہیں یہ بہار دین جو ہیں ان کے بہت ہی زبدست فیلڈر اور بیٹسمن ہیں ان کی فیلڈنگ کا لا جواب کہا جاتا ہے ڈیویڈ میلر آخری میں آکے بہت ہی زبدست قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں ان کی ہارڈ ہیٹنگ لمبے لمبے چھکے بڑی زبدست مارتے ہیں اور ان کے یہ کہ نئے اوپنرٹیں دیکھتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا اگر اس کے بعد ہم تھوڑا سا پیسرز کی طرف دیکھتے ہیں ان کے جو پیسرز ہیں ان میں سٹین کو کون بھول سکتا ہے خاص طور پر محمد حفیظ تو کبھی بھی ان کو نہیں بھول سکتے مونی موکل بہت ہی زبدست و خوفناک فیلڈر بہت ہی زبدست ہیں دیکھتے ہیں کہ کائل ایبرٹ کو جگہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے اور لیفٹ آم سپینر پانل بھی لیفٹ آم فاس بولر جو پانل بھی بہت زبدست گین کرتے ہیں ان کا کمبینیشن بہت زبدست ہے سپینرز کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس لئے ضرور بتاؤں گا کہ عمران طاہر جو کہ پاکستانی ہیں لاہور کے پیدائش ہیں ان کی لاہور کے رہنے والے ہیں مگر اس وقت ساؤتھ افریقے ہیں یہ ان کے مین پلیئر ہوں گے جہاں تک سوال ہے وہ بھی حفیظ کی طرح بالنگ نہیں کر سکتے اس وقت تو ان کا جو مین اٹیک ہے وہ ان کا جو ہے عمران طاہر سے ہوگا لیفٹ آم سپینر بھی ان کے پاس ہیں مگر یہ دیکھنا ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ جو ہے سیونتھ مارچ کو ہے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ جب بھی میچ ہوتا ہے محمد حفیظ اور سٹین کے ساتھ تو سٹین ہمیشہ سے محمد حفیظ کو قابو کرتے ہیں آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ صرف محمد حفیظی ہے جو کہ سٹین سے آکے پھس جاتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک لمبے چوڑے بولر ہیں جن کا نام ہے محمد رفان جو ہمیشہ ہاشی معاملہ کو تنگ کرتے ہیں تو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ بڑا ہی زبست ہوگا دیکھنا نہ بھولیے گا سیونتھ مارچ کو دیکھنا ہیے کہ اس ورل کپ میں کیا ساؤتھ افریقہ چوکر بنتے ہیں یا ورلڈ چیمپئن یہ انتظار رہے گا موسیقی موسیقی